شیخ حماد ابن مسلم ایک دوسرے مرید کو دروازہ بند کر دو دروازہ تحلیس دروازہ بند کر دو اور چراغ گل کر دو انہوں نے زور سے دروازہ بند کر دیا اب حضور گو سیادم کتاب کلائد الجواہر امام ابو حسنشت نفی شافی بھیجت الاسرار سپلینڈر اف دا میسٹریز اس کے اندر لکھتی دی حضور گو سیادم واپس آنے کی وجہ دی وہیں دروازے کی دہلیس پہ سر رکھ کر بیٹھ گئے ولیوں کا بادشاہ جہاں سے ولایت کے سمندر مارفت کے سمندر حکمت کے سمندر اسرار کے سمندر کرامات کے سمندر بزرگیوں کے سمندر وہیں دہلیس پہ بیٹھ گئے سر رکھ کر بیٹھ گئے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات آپ کو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں سترہ مرتبہ احتلام ہو گیا اور سردیوں کی راتیں اور گسل کے لیے کہاں جانا پڑتا قریب ہی دریائے دیجلہ تھا دیجلہ سے جا کے گسل کرتے سترہ مرتبہ گسل کیا اور پھر آکے اسی دہلیس پہ بڑھ جاتے جہاں پیرو مرشد نے دروازہ بند کیا تھا آہ صبح جب درگاہ کا دروازہ کھلا اور شیخ حماد نے آپ کو دیکھا تو روتے ہوئے آپ کو شیخ حماد کی آنکھوں سے آنسو جاری اور آپ کو گلے سے لگا لیا اور فرمائے اے نور نظر عبدالقادر جو دولت اور عزت آج مجھے حاصل ہے وہ کل تمہارے لیے ہوگی آج جس مقام پر میں بیٹھا ہوں کل تم اس مقام پر بیٹھو گی آج جو نعمتیں مجھے عطا ہوئی ہیں وہ نعمتیں تمہیں حاصل ہوں گی تو اس وقت اس پوری دنیا کے ساتھ انصاف سکھاؤں گی یعنی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں ہمیں نہ پھول جارہا جب تم اس مقام پر پہنچو گے جب کہا جائے گا کہ کہو قادمی حاضر ایلی علارہ قبطی کر لگا دیں گے اکثر شک حماد تباس فرماتے تھے میں محض امتحان لینے کے لیے عبدالقادر کو عذیت دیتا ہوں مگر یہ ایسا پہاڑ ہے میں اس کو جتنی بھی عذیت دوں تکلیف دوں جتنا بھی اس کو جو مرضی کر دوں یہ ایسا عجیب پہاڑ ہے کہ اس کے اندر جنبش بھی پیدا نہیں ہے موسیقی